میرا نام محمد عثمان ہے گجرات سے بات کر رہا ہوں میرے چھوٹا بھائی اس کا نام سلمان ہے اس کو بہت خارش ہوتی ہے جسم پر اور سر پر ہر وقت وہ خارش ہی کرتا رہتا ہے اس کا کوئی رہانی علاج ہے تو وہ بتا جائیں درسلوں کو چیک رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو لردی کا نقص ہے تو دعائیں بھی بہت استعمال کی ہیں لیکن ارام نہیں آیا یہ عثمان بھائی گجرات سے اپنے بھائی کے لیے انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا یہ کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں اور خارش کا مرض تو یہ ہو جاتا ہے پسینے کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے تو ان کو روحانی علاج بتا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے اللہ حضرت و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عثمان بھائی کے بھائی سلمان بھائی کے جو بھی مرض ہے اس سے شفا عطا فرمائے اور اسی طرح مدنی چینل کے دیگر جو ناظرین ہیں ان میں سے یا ان کے احباب میں سے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی شفا عطا فرمائے اس مرض کا علاج انشاءاللہ ہو تبارک و تعالی قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے بیان کیا جائے گا اس آیت کریمہ کے متعلق ہی ایک ایمان افروز واقعہ بھی پیش خدمت ہے کہ ایک شخص اس کو خارش کا مرض ہو گیا بہت اس نے علاج کروایا لیکن کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا اس نے حجاز مقدس جانے والے ایک کافلے کے ساتھ سفر کیا اور اسنائے راہ یعنی رستے میں جاتے ہوئی ابھی حجاز مقدس پہنچا نہیں تھا تو آجز آ کر چونکہ خارش کا مرض بہت سخت تھا تو وہ اس نے کوفہ کے اندر قیام کیا حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ کریم کے مزار فائد الانوار پر حادر ہوا اور وہی پر مقیم ہو گیا رات کو جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگوٹھی حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہہ کریم کا جلوہ زیبہ دیکھا تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کر دی آپ کررم اللہ تعالی وجہہ کریم نے یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کو علاج کے لئے بتائی جائے گی یہ آیت کریمہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّ عَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ جب یہ شخص صبحوں اٹھا تو خارش کی بیماری سے مکمل شفا مل چکی تھی تو یہ آیت کریمہ خارش کے مریض کے لئے اکثیر ہے مذکور آیت کریمہ خارش کے مریض خود اگر اچھے قوائد خود ہوں اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی دوسرا پڑھ کر خارش کے مریض پر دم کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا مل جائے گی یہ آیت کریمہ اٹھار میں پارے کی سورہ مومنون پہلی ہی سورت کے اٹھار میں پارے کے غالباً پہلے ہی صفحے پر یہ آیت کریمہ موجود ہے تو یہ آیت کریمہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَصَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا ثُمَّ آنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فیات کریمہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی خارش کے مرض سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ عصر و جل یہ بھی پتا چلا جیسے آپ نے وہ واقعہ سنایا ایمان افروز کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بزرگان دین کے مزارات سے برکتیں لینے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیا کرتا الحمدللہ عثمان بھائی گجرات سے آپ نے ہمیں سوال ریکورڈ کروایا تھا آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے جس مرض کی شکایت کی تھی اس سلسلے میں آپ کو روحانی علاج بتایا گیا بڑا مجرب ہے اس کو اختیار کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے شفاعتہ فرمائے انشاءاللہ عز وجل